تیسری چیز کبھی اپنی بیوی کے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہیں وہ فلان کی بیوی تو کھانا اچھا بناتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہیں چلے جاؤ وہ فلان کی بیوی تو بہت خدمت کرتی ہے وہ فلان کی بیوی تو بہت اچھے کپڑے دھوتی ہے اپنی بیوی کو احتمال ملو اس کو احتمال اس کا حاصل کرو اس لیے کہ فلان کی بیوی کی تعریف میں پوری کتاب لکھ دوگے تو ابھی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہاں دو جملے تعریف کے بول دوگے بیچاری بچ جائے گی وہ محبتوں کو چاہتی ہے پیار چاہتی ہے لیکن یہاں تو جب دیکھو اس کی بہن یہ کرتی ہے اور اس کی بیوی یہ کرتی ہے اور اس کی پھپی وہ کرتی ہے اس کی کھالا وہ کرتی ہے آپ گھر میں آئے ہیں یا آگ لگانے آئے ہیں یاد رکھی عورت کی فطرت ہے عورت اپنی سامنے کسی کی تعریف کو پسند نہیں کرتی واللہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس خاتون ہے جس کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے جس کی نکاح سے پہلے جبریل یمین جس کے تصویر مصطفی جان رحمت کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرے اللہ کا حکم ہے جس کو مفتی چار ملت میرے نبی نے بنایا جو اپنے وقت کی فقیعہ آزم تھی جو اپنے وقت کی عظیم محدثہ تھی جو اپنی وقت کی عظیم مدبرہ تھی جو اپنی وقت کی عظیم مفسرہ تھی جو اپنی وقت کی عظیم مدبرہ تھی جو اپنی وقت کی عظیم جب وہ استاد تھی کئی تابعین کی استاد تھی کئی صحابہ کی استاد تھی لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا علیہ السلام جب ام المومنین حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو آپ غیرت فرماتی میں یہ نہیں کہوں گا کہ برا مانتی تھی لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ غیرت فرماتی تھی اور غیرت مومن کا خاصہ ہے ایک دن ازرائے غیرت کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت بیویاں دی ہے آپ کیا وہ سرخ گالو والی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں لیکن قربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دے دیا کہ بیوی تم سے جدا ہو کر قبر میں چلی جائے پھر بھی اس کی تعریف کرو تاکہ دنیا میں رہے گی تعریف سن کر اس کا دل خوش ہوگا قبر میں رہے گی تعریف سن کر اس کی روح خوش ہوگی خراج یقیدت پیش کرو اللہ اکبر میرے نبی نے جب ام المومنین نے غیرت کی فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرنا واللہ جیسی بیوی خدیجہ تھی وہ ایسی کوئی بیوی نہیں تھی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تسلیع دی اور اللہ اکبر سب سے پہلے وہ ایمان لائی اس طرح ان کی فضیلت بیان فرمایا اور فرمایا مجھے جتنی بھی اولادیں ہوئی اللہ نے خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی جب لوگوں نے مجھے تکلیف دی